اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں انجینئر غلام رسول یوٹیوب چینل دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگ کو چکانے والا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں دوستو آپ کے لیپٹوپ کی بیٹری خراب ہو گئی ہے تو آپ لوگ اپنے لیپٹوپ کی بیٹری کو خود گھر میں ہی کیسے رپیئر کر سکتے گے دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگ کو تفصیلاً سکانے والا ہوں بس آپ لوگ نے ویڈیو کو لازمی انڈ تک دیکھنا ہے اب دوستو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو میرے پاس یہاں پر یہ میرا ایک لیپ ٹوپ ہے دوستو اس لیپ ٹوپ کی جو بیٹری ہے نا وہ مکمل طور پر ڈیڈ ہو چکی ہے میں آپ لوگ کو یہاں پر اس لیپ ٹوپ کو چلا کر دکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس کو یہاں پر آن کر لیتا ہوں اب دوستو میں نے آپ لوگ کو یہاں پر اپنے لیپ ٹوپ کی سکرین دکھانی ہے تو اب میں یہاں پر اپنے لیپٹوپ کو on کرتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر یہ low battery کا error دے رہا گیا دوستو اس لیپٹوپ کی جو بیٹری ہے نا وہ مکمل طور پر dead ہو چکی ہے تو میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں دوستو یہاں پر میرے پاس یہ میرے adapter کی یہاں پر تار ہے جو لیپٹوپ کا adapter ہے اب میں یہاں پر اس کو یہاں پر لگا لیتا ہوں تو میں نے یہاں پر دوستو اس کو لگا لی گیا یہاں پر یہ لائٹ بلنکنگ ہوئی تھی اب میں یہاں پر دوستو اس کو آن کرتا ہوں تو اب یہ یہاں پر لیپ ٹوپ ہمارا آن ہو جائے گا یعنی کہ دوستو ڈائریکٹ چارجر کے ساتھ لگانے سے تو ہمارا لیپ ٹوپ آن ہو رہا گیا لیکن جیسے ہی ہم لوگ یہاں پر چارجر کی تار کو نکال دیتے ہیں تو یہ لیپ ٹوپ فوراں سے تر یہاں پر بند ہو رہا گیا اب دیکھیں دوستو میرا لیپ ٹوپ دوستو یہاں پر آن ہو گیا ہے لیکن دوستو میں نے یہاں پر یہ ایڈپٹر کی تار لگا کر اپنے لیپ ٹوپ کو آن کیا گیا ہے جیسے میں یہاں پر اس تار کو نکال دوں گا تو لیپ ٹوپ ہمارا یہاں پر بند ہو جائے گا دیکھیں دوستو میں یہاں پر اس بیٹری کے آئیکن پر کلک کر دیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر یہ 73% بیٹری کی پرسنٹیج یہاں پر بتا رہا گئے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہی یہاں پر یہ 100% ہو چکی ہے اب دوستو جیسے ہی میں یہاں پر یہ ایڈپٹر کی تار نکال دوں گا اس کے چارجر کی تو آپ لوگ یہاں پر دیکھئے گا دوستو میں نے یہاں پر تار نکال دی گا دیکھیں یہاں پر لو بیٹری کا ایرر آ گیا ہے اور ابھی یہ لیپ ٹوپ یہاں پر آپ کے سامنے اوف ہو جائے گا تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کے سامنے ہی یہ لیپ ٹوپ یہاں پر دوبارہ سے آف ہو گیا کیونکہ میں نے یہاں پر اس پر اڈپٹر کی تار جو ہے نا وہ نکال دی تھی اب دوستو ہم لوگ یہاں پر اس لیپ ٹوپ کی بیٹری کو رپیئر کرنے کا آج یہاں پر طریقہ کار سیکھیں گے اب دوستو ہمارے پاس یہاں پر لیپ ٹوپ ہے دوستو سب سے پہلے ہم لوگ نے یہاں پر اپنے لیپ ٹوپ کی جو بیٹری ہے نا وہ یہاں سے باہر نکال لینے گا ہے تو میں یہاں پر دوستو سب سے پہلے اس لیپ ٹوپ کی جو بیٹری ہے نا یہ یہاں سے میں باہر نکال لیتا ہوں دیکھیں دوستو یہاں پر یہ اس کا لوگ لگا ہوا ہے تو سب سے پہلے دوستو میں یہاں پر اس کو رکھ لیتا ہوں اب دیکھیں دوستو یہاں پر یہ اس کا لوگ ہے اس لوگ کو ہم یہاں پر تھوڑا سا سائیڈ پر کریں گے نا تو یہ یہاں پر سائیڈ پر ہو چکا ہے اب میں یہاں پر آرام سے اس بیٹری کو باہر نکال لوں گا تو آپ کے سامنے یہ بیٹری یہاں پر اس کی باہر آ چکی ہے تو اس طریقے سے دوستو آپ لوگ اپنے لیپ ٹوپ کی بیٹری کو آسانی کے ساتھ باہر نکال سکتے گے اب دوستو میں یہاں پر اپنے لیپ ٹوپ کو سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں تو پھر ہم یہاں پر اس کی بیٹری کو چیک کرتے ہیں دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہمارے لیپ ٹوپ کی بیٹری ہے جو کہ یہاں پر ڈیڈ ہوئی پڑی گئے اس کو ہم لوگ یہاں پر آج کس ویڈیو میں مکمل طور پر ریپیئر کریں گے اب دوستو اس بیٹری کو یہاں پر خولنے کا طریقہ یہ ہے دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس بیٹری کے یہاں پر یہ دو پارٹس ہیں تو یہاں پر یہ بیچ میں لائن لگی ہوئی گئے تو دوستو آپ لوگ نے پیچکس کی مدد سے اس کو یہاں پر اس کے کور کو اتار دینا ہے تو اس کے اندر کے جو سیل ہے نا وہ ہم لوگ چیک کریں گے وہ خراب ہو چکے ہیں اگر وہ خراب ہو چکے ہیں تو پھر ہم ان کو ریپلیس کریں گے تو سب سے پہلے دوستو میں یہاں پر اس بیٹری کے اوپر کے جو یہاں پر یہ کور لگے ہوئے ہیں نا یہ یہاں پر دوستو یہ الفی کی مدد سے یہاں پر یہ کور چپکائے ہوئے ہیں ان کو میں یہاں سے جو ہے نا وہ باہر نکال لیتا ہوں اس کے کور کو میں یہاں پر کھول لیتا ہوں دوستو آپ لوگ نے بیٹری کا کور اتارتے وقت یہاں پر اس بات کا خیار رکھنا گئے یہاں پر یہ اس کے لوک ہیں یہ آپ لوگ نے خیار رکھنا گئے کہ ان کا لوک نہ ٹوٹے تو میں یہاں پر جلدی سے اس کو کھول کر پھر آپ لوگ کو مزید بتاتا ہوں دوستو آپ لوگ نے اپنے لیپٹوپ کی بیٹری کو آرام سے باہر نکال لیں نہ ہے تو آرام سے دوستو آپ لوگ باہر نکال لیں گے تو اس کا کور آرام سے باہر نکال جائے گا بس آپ لوگ نے زور زبردستی نہیں کرنی ورنہ آپ کی بیٹری میں ہی مسئلہ ہو سکتا گیا کہ آپ کی بیٹری کے اندر کا جو سرکٹ ہے نا وہ خراب نہ ہو جائے یا وہ کئی سے ڈیمیج نہ ہو جائے بس آپ لوگ نے آرام سے اس کے کور کو جو ہے نا وہ باہر نکال لینا ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے یہاں پر اپنے لیپٹوپ کی بیٹری کھول لی گئے دوستو اکثر جو لیپٹوپ کی بیٹریز ہوتی ہیں نا ان کے اندر جو ہے نا چھے سیل ہوتے ہیں تو یہ جو میرے پاس بیٹری نکلی ہے نا دوستو اس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نو سیل ہیں لیکن دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو تین سیل ہیں نا یہ یہاں پر کسی پر بھی کنیکٹ نہیں ہے یہ ایسے ہی یہاں پر لگے ہوئے ہیں تو ہر بیٹری کے اندر چھے ہی سیل ہوتے ہیں ہیں اس کے اندر بھی چھے سیل ہیں تین سیل یہاں پر یہ الگ سے لگے ہوئے تھے لیکن یہ کنیکٹ نہیں تھے یعنی کہ یہ ایسے ہی یہاں پر لگا کر رکھے ہوئے تھے پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا خراب ہم لوگ ان کو ابھی چیک کریں گے تو دوستو یہاں پر ہمارے پاس یہ چھے سیل والا یہاں پر یہ بیٹری ہے کیونکہ دوستو یہ بارہ وولٹ کی بیٹری ہے آپ لوگ کو پتہیے کہ ہر لیپ ٹوپ کے اندر بارہ وولٹ کی بیٹری ہی لگی ہوتی ہے تو دوستو یہاں پر ہمارے پاس یہ ہمارے لیپ ٹوپ کی بیٹری ہے اس کو ہم لوگ یہاں پر چیک کریں گے اس کے اندر کیا مسئلہ آیا ہوا گیا کہ ہمارا لیپ ٹوپ یہاں پر جو ہے نا وہ آن نہیں ہو پارہ بیٹری کے ذریعے یعنی کہ چارجر لگاتے ہیں تو آن ہوتا ہے ادروائز وہ آن نہیں ہوتا تو دوستو ہم لوگ یہاں پر اس کے سیل کی سب سے پہلے ٹیسٹنگ شروع کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا فالٹ ہے اب دیکھیں دوستو یہاں پر اس بیٹری کے اندر یہاں پر یہ جو سیل لگے ہوئے ہیں نا دوستو یہ پیرلل میں لگے ہوئے ہیں تو ہم لوگ نے یہاں پر دوستو ملٹی میٹر کی مدد سے ان سیلوں کی ٹیسٹنگ کرنی ہے کہ یہ یہاں پر صحیح ہے یہ خراب تو دوستو یہاں پر میرے پاس ملٹی میٹر ہے اس کو میں یہاں پر ڈی سی وولڈ پر یہاں پر میں بیس وولڈ پر بیس ڈی سی وولڈ پر میں نے یہاں پر اس کو سیلیکٹ کر لیا ہے اب دوستو ہم لوگ یہاں پر اس کے جو سیل ہیں نا ان کو یہاں پر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کون سے سیل ہمارے یہاں پر صحیح ہیں اور کون سے خراب ہیں اب دوستو یہاں پر یہ پیرلیل میں لگے ہوئے ہیں یعنی کہ یہ جو چار سیل ہیں نا یہ تین تین سیل یہاں پر یہ آپس میں پیرلیل میں لگے ہوئے ہیں تین پلس کے ہیں تین مائنس کے ہیں تو پہلے میں یہاں پر ان دو سیلو کو یہاں پر جو ہنا ٹیسٹ کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پر میں پلس کو پلس پر لگا لیتا ہوں اور مائنس کو مائنس پر تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو ان سیلو کے اندر یہاں پر یہ چار اشاریہ تین وولٹ آ رہی ہیں تو یہ دو سیل تو ہمارے یہاں پر ٹھیک ہیں آگے ہم لوگ یہاں پر ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ پلس ہے اس کا یہاں پر یہ مائنس ہے اس کو بھی میں چیک کر لیتا ہوں دوستو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ چار اشاریہ تین وولٹ ہیں یہاں پر بھی ہم چیک کر لیتے ہیں یہاں پر یہ اس کا پلس ہے یہ اس کا مائنس ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر بھی یہ چار اشاریہ تین وولٹ ہیں دوستو یہاں پر کچھ نہ کچھ ان کے سیل جو ہے نا وہ خراب ہیں لیکن کیونکہ یہ آپس میں پیرلل میں لگے ہوئے ہیں تو یہ ایک دوسرے کہ جو چارج ہے نا وہ ان کے اندر سے جا رہا ہے اس وجہ سے تمام سیلوں میں چار اشاریہ تین وولٹ آ رہے گا ہے یعنی کہ دوستو ہم لوگ نے ان سیلوں کو ٹیسٹ کرنا کیسے گئے دوستو یہاں پر یہ پیرلل میں جوائنٹ ہے نا تو ہم لوگ نے یہاں پر ان کے جوائنٹوں کو ان کو یہاں سے نکال دینا گا ہے تب ہی ہم لوگ یہاں پر ان سیلوں کی ٹیسٹنگ کر پائیں گے تو میں نے یہاں پر دوستو ایک جوائنٹ یہاں پر میں نے اس کا نکال دیا ہے تو یہاں سے اس کا میں یہ دوسرا جوائنٹ بھی نکال دیتا ہوں تو دوستو یہاں پر الگ الگ یعنی کہ انڈیویجوالی ہم لوگ نے ایک ایک سیل کو ہم لوگ نے یہاں پر چیک کرنا ہے کہ کون سا سیل ہمارا صحیح ہے اور کون سے خراب ہے دوستو یہاں پر یہ ہم لوگ اس وجہ سے نکال رہیں گے ان کے جوائنٹ تو یہ تو ہم دوبارہ بھی لگا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم لوگوں نے یہاں پر ان کے سیلوں کو اچھے طریقے سے ایک ایک سیل کو چیک کرنا ہے کہ کون سا سیل ہمارے یہاں پر صحیح ہے اور کون سا خراب ہے تو میں یہاں پر جلدی سے ان کو باہر نکال لیتا ہوں جی تو دوستو میں نے یہاں پر ان سارے سیلوں کو باہر نکال کر دوستو میں نے یہاں پر اس کی مکمل طور پر ٹیسٹنگ کر لی گئے اور دوستو اس بیٹری کو ہم لوگوں نے یہاں پر ٹھیک بھی کر دیا گئے اب دوستو میں آپ لوگ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں اس لیپٹوپ کی بیٹری کے اندر کیا مسئلہ تھا دوستو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہاں پر یہ چھے سیل لگے ہوئے تھے اور یہ چھے سیل دوستو آپس میں پیرلل میں لگے ہوئے تھے دوستو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے اندر یہ جو دو سیل تھے نا یہ یہاں پر لگے ہوئے تھے تو یہ دو سیل تھے نا دوستو یہ مکمل طور پر ڈیمیج ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ہماری جو لیپٹوپ کی بیٹری تھی وہ بار بار گر رہی تھی اور ہمارا لیپٹوپ بار بار آف ہو رہا تھا دوستو ان دو سیلوں کی جگہ پر ہم لوگوں نے ان دو سیلوں کو یہاں پر ریپلیس کر دیا گیا تو اب یہ چھے سیل ہمارے یہاں پر بلکل ٹھیک ہیں اب دوستو جو زیادہ تر لیپٹوپ کی بیٹریز ہوتی ہیں دوستو ان بیٹریز کے اندر یہ جو سیل ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی سیل اگر خراب ہو جاتا ہے تو آپ کی پوری بیٹری ہی کام کرنا بند ہو جاتی ہے تو اگر آپ کی بیٹری میں بھی کوئی ایسا ہی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے اپنی بیٹری کو کھول کر ان تمام سیلوں کو دوستو آپ لوگوں نے الگ الگ کر کر ان کو ٹیسٹ کرنا ہے ملٹی میٹر کی مدد سے کہ آپ کی یہ سیل صحیح ہے یا خراب ہے اگر کوئی ایک سیل بھی آپ لوگوں کا خراب ہوگا تو آپ کی بیٹری صحیح ترکے سے ورک نہیں کرے گی بس آپ لوگوں نے اس سیل کو ریپلیس کر دینا گئے جیسے کہ دوستو میرے یہاں پر یہ دو سیل خراب تھے اس کی جگہ پر میں نے یہاں پر ان دو سیلوں کو یہاں پر ریپلیس کر دیا گئے تو اب یہ جو ہمارا چھے سیلوں کا پیر ہے دوستو اب یہ یہاں پر بلکل ٹھیک ہے اور دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان کو میں نے یہاں پر آپس میں پیرلل میں جوائنٹ بھی کر دیا گئے اب دیکھیں دوستو ہمارے پاس یہاں پر ہمارے لیپٹوپ کی بیٹری کا یہاں پر یہ سرکٹ ہے دوستو اس سرکٹ کے اندر کی ہم لوگ یہاں پر اس بیٹری کے جو کنیکشنز ہیں وہ یہاں پر اس کے اندر کریں گے دیکھیں دوستو میں آپ لوگ کو یہاں پر اس کے کنیکشنز کے بارے میں بتا دیتا ہوں اب دوستو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے V پلس یعنی کہ یہاں پر یہ ہمارے پاس پلس کا پوائنٹ ہے اور یہ ساتھ والا ہمارے پاس یہ مائنس کا پوائنٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی دوستو ہمارے پاس یہاں پر یہ بھی پوائنٹس ہیں یہاں پر یہ V مائنس لکھا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس مائنس کا پوائنٹ ہے اور یہ پلس کا پوائنٹ ہے یعنی کہ دوستو یہ ہم لوگوں نے یہاں پر تین تین پیر کا یہاں پر یہ کنیکشنز کرنے گئے یہ کنیکشنز ہم لوگوں نے دوستو یہاں پر کرنے کیسے ہیں میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں اب دیکھیں دوستو ہمارے پاس یہاں پر یہ جو تارک ہے نا دوستو یہ مائنس کی تارک ہے تو یہ یہاں پر یہاں پر مائنس سے آ رہی گئے اور یہاں پر مائنس سے آ رہی گئے دیکھیں دوستو ہمارے پاس یہاں پر یہ والی تار کا ایک سرہ ہے اور ایک یہ سرہ ہے یہ دو ہمارے پاس یہاں پر مائنس کے ہیں اور دوستو یہ ہمارے پاس یہ پلس کا تار ہے اور یہ ہمارے پاس یہ پلس کا تار ہے یعنی کہ دوستو دو ہمارے پاس پلس کی وائرس ہیں اور دو ہمارے پاس یہاں پر یہ مائنس کی وائرس ہیں ہم لوگ نے یہاں پر صرف اس کے کنیکشنز اس کے اندر کرنے گئے جیسا کہ ہم لوگ نے یہاں پر اس کے اندر سے کنیکشنز نکالے تھے سیم ٹو سیم ویسے ہی کنیکشنز ہم لوگ نے یہاں پر اس کے اندر واپس سے کر دینے گئے تو ہماری جو بیٹری ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اب دوستو یہاں پر میں آپ لوگ کو ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں اپنے سیلوں کو چیک کرنے کا آپ لوگ کو زیادہ آسانی ہوگی اگر آپ کے پاس ملٹی میٹر نہیں گئے جیسا کہ دوستو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ چھے سیل ہیں اور یہ یہاں پر بلکل ٹھیک ہے میں آپ لوگ کو یہاں پر ٹیسٹ بھی کروا دیتا ہوں ملٹی میٹر کی مدد سے بھی میں آپ لوگ کو ٹیسٹ کروا سکتا ہوں لیکن میں یہاں پر دوستو الگ طریقے سے آپ لوگ کو یہاں پر ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں اب دیکھیں دوستو ہمارے پاس یہاں پر یہ پلس کا تارک ہے اور یہ پلس کا تارک ہے اور یہ ہمارے پاس ہے مائنس کا تارک جیسے کہ دوستو میں یہاں پر ان کو آپس میں جوائنٹ کرواؤں گا تو یہاں پر اس کی سپارکنگ ہوگی یعنی کہ دوستو اس کے اندر سے دھوان نکلے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا جو ہماری بیٹریز ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں دیکھیں میں یہاں پر ان کو آپس میں جوائنٹ کرواتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نا دوستو یہاں پر یہ سپارکنگ ہو رکھی گیا آگ نکل رکھی گیا اور دھوان بھی نکل رہا گیا تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ہماری جو بیٹریز ہیں نا یہ یہاں پر بلکل ٹھیک ہیں اب دوستو میں نے یہاں پر ان کو زیادہ یہاں پر آپس میں جوائنٹ نہیں کروانا کیونکہ دوستو ان کے اندر کی جو چارجنگ ہے نا وہ بھی کافی کم ہیں کیونکہ یہ دو سیل یہاں پر خراب تھے جس کی وجہ سے اس کے جو سیل تھے نا یہ مکمل طور پر چارج نہیں ہو رہے تھے بس آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھ لیا دوستو یہاں پر یہ سپارکنگ ہو رہی گیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہماری بیٹریز ہیں نا وہ یہاں پر بلکل ٹھیک ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے سیلو کو چیک کر لینا ہے دوستو میں آپ لوگ کو یہاں پر ملٹی میٹر کی مدد سے بھی چیک کروا دیتا ہوں تو میں نے یہاں پر ملٹی میٹر کو بیس وولٹ پر سیلیکٹ کر لیا ہے تو میں یہاں پر دوستو اس کی یہاں پر یہ پلس کو پلس پر لگا لیتا ہوں اور مائنس کو میں یہاں پر مائنس میں لگا لیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر یہ چار اشاریہ بیالیس اکتالیس وولٹ آ رہے ہیں کیونکہ دوستو یہ آپس میں پیرلل میں جوائنٹ ہے تو یہ ہمیں یہاں پر چار وولٹ ہی دکھائے گا لیکن دوستو یہاں پر اس کے اندر کا یہ جو سرکٹ ہے نا اندر جا کر یہ بارہ وولٹ میں تبدیل ہو جائیں گے یہ جو ہمارے پاس وولٹ ہے تو میں یہاں پر دوستو اب اس کے کنیکشنز کر دیتا ہوں پھر میں آپ لوگ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں مزید دوستو یہاں پر میں اس کو پلس کو پلس پر لگا لیتا ہوں مائنس کو مائنس پر تو جلدی سے میں یہاں پر ان کے کنیکشنز کر کے پھر آپ لوگ کو مزید بتاتا ہوں جی تو دوستو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے یہاں پر اس کے کنیکشنز یہاں پر کر دیئے ہیں دوستو میں نے یہاں پر اس کو مائنس کو مائنس پر لگایا ہے پلس کو پلس پر اور یہاں پر بھی میں نے یہاں پر پلس کو پلس پر لگایا ہے اور مائنس کو مائنس پر تو دوستو جیسے یہاں پر اس کے کنیکشنز ہوئے پڑے تھے کنیکشنز میں نے یہاں پر ویسے ہی کیے ہیں بس ہم لوگ نے یہاں پر ان دو سیلو کو یہاں پر ریپلیس کیا گئے اب دوستو میں یہاں پر جلدی سے اس کے یہاں پر یہ جو اس کی بیٹری کا یہاں پر یہ ڈھکنگ ہے اس کے اندر میں یہاں پر دوستو اس کو فکس کر کے پھر آپ لوگ کو یہاں پر لیپ ٹوپ کے اندر اس بیٹری کو لگا کر ہم لوگ یہاں پر اس کو چیک کریں گے تو جلدی سے میں یہاں پر اس کے یہاں پر اس کے کور کے اندر اس کی بیٹری کو یہاں پر فکس کر دیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر اس کے جو چھے سیلک ہیں وہ میں نے یہاں پر اس کے اندر فکس کر دیئے ہیں اب دوستو یہاں پر یہ فال ٹو سیلت ہے تو یعنی کہ یہ ہمارے پاس یہاں پر یہ خراب ہی ہے بیٹری کے اندر سیل یہاں پر مکمل طور پر فکس ہو چکے ہیں اب میں یہاں پر اس کے اوپر کا کور لگا لیتا ہوں اور اس بیٹری کو میں یہاں پر مکمل طور پر فکس کر دیتا ہوں دوستو فکس کرتے وقت آپ لوگ نے اس بات کا لازمی سے خیال رکھنا گئے کہ دوستو اس کے یہاں پر یہ جو اوپر لاک لگے ہوئے ہیں یہ آپس میں لاک ہوں گے یعنی کہ یہ ٹوٹے نا آپ لوگ نے بالکل آرام سے اور پیار سے بیٹری کو بند کر دینا گئے تو آپ کی بیٹری آرام سے بند ہو جائے گی تو میں یہاں پر جلدی سے بیٹری کو بند کر دیتا ہوں پھر میں آپ لوگ کو مزید بتاتا ہوں دوستو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم لوگ نے اپنی بیٹری کو مکمل طور پر فکس کر دیا گئے اب دوستو ہم لوگ یہاں پر اپنی بیٹری کو یہاں پر چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری بیٹری یہاں پر کیسا ورک کرتی ہے دوستو یہ ہمارے پاس یہاں پر لیپ ٹوپ کا جو ہاں وہ چارجر بھی ہے اور یہ ہمارے پاس بیٹری ہے اب میں یہاں پر اپنا لیپ ٹوپ لے کر آتا ہوں پھر میں آپ لوگ کو یہاں پر اس بیٹری کو ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر یہ میرا لیپ ٹوپ ہے تو اب میں یہاں پر دوستو اس کے اندر بیٹری لگا کر آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں تو میں یہاں پر اس کو دوستو الٹا کر لیتا ہوں اب دیکھیں دوستو ہمارے پاس یہاں پر یہ ہمارے بیٹری لگانے کی جگہ ہے تو اس بیٹری کو میں یہاں پر اس کے اندر آرام سے فکس کر دیتا ہوں دوستو یہاں پر یہ اس کا لک لگا ہوا ہے آپ کے لیپ ٹوپ میں بھی ایسا ہی لک لگا ہوگا تو آپ لوگ نے لک لگاتے وقت یہاں پر دھیان سے بیٹری کو اندر کی طرف پوش کرنا گئے اب دیکھیں دوستو یہاں پر یہ بیٹری اس طریقے سے یہاں پر اندر نہیں جا رہی کیونکہ دوستو یہاں پر اس کا یہ یہاں پر لک لگا ہوا ہے تو آپ لوگ نے دوستو کرنا کیا ہے آپ لوگ نے پہلے لک کو سائیڈ پر کرنا گئے تو اس کو یہاں پر سائیڈ پر کر کے پھر آپ لوگ نے بیٹری کو اندر کی طرف پوش کرنا گئے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنی آران سے بیٹری اندر کی طرف چلی گئی ہے تو جیسے یہ آپ کی بیٹری اندر کی طرف چلی جائے پھر آپ لوگ نے یہاں پر لک کو چھوڑ کرتا گئے اب دوستو میں یہاں پر اپنے لیپ ٹوپ کو آن کر کے آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا لیپ ٹوپ اب یہاں پر کیسا ورک کرتا گئے تو میں یہاں پر اپنے لیپ ٹوپ کو آن کر لیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کے سامنے ہمارا لیپ ٹوپ یہاں پر آن ہو چکا گئے اور دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چارجر کی تار ابھی تک میں نے یہاں پر اس کے اندر نہیں لگائی ہے تو اب اب دوستو یہاں پر یہ جو ہے نا ٹائم ٹھیک کرنے کے لئے کہے گا ہم لوگ پر جو آج کی ڈیٹ ہے دوستو آج کی ڈیٹ ہے چھ مارچ تو میں یہاں پر چھ مارچ لکھ لیتا ہوں انٹر کرتا ہوں اور پھر زیرو تین تیسرا مہینہ ہے اور یہاں پر میں دو ہزار چوبیس کر دیتا ہوں اب دوستو میں یہاں پر اس کا جو ہے نا وہ یہاں پر ٹائم بھی ٹھیک کر لیتا ہوں ٹائم ہو رہا ہے دوستو دو بچ کے چوالیس منٹ یعنی کہ میں یہاں پر زیرو دو انٹر کرتا ہوں اور میں یہاں پر چہوالیس لکھ دیتا ہوں اب دوستو میں یہاں پر ایف ٹین کا بٹن پریس کروں گا تو یہاں پر یہ سیو اینڈ ایگزسٹ ہو جائے گا تو میں یہاں پر ایف ٹین کا بٹن پریس کر رہا ہوں اس کے بعد میں یہاں پر انٹر کر دیتا ہوں اب دوستو ہمارا جو لیپ ٹوپ ہے اب یہاں پر یہ آن ہو جائے گا آپ کے سامنے ہی تو ہم لوگ یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں اب دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری ونڈو یہاں پر آ چکی ہے میں سمپلی یہاں پر اس کو اپنا پاسورڈ دے دیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارا جو لیپ ٹوپ ہے وہ یہاں پر مکمل طور پر آن ہو چکا گیا دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چارجر میں نے ابھی تک یہاں پر اس کے اندر نہیں لگایا تو اب میں یہاں پر بیٹری کے آئیکن پر یہاں پر کلک کر کے آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں اب دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری بیٹری یہاں پر یہ شو کروا رہا گیا ہے 93% اب دوستو پتہ نہیں ہے ہماری بیٹری 93% ہے بھی یا نہیں تو سمپلی دوستو میں یہاں پر سب سے پہلے اس کے اندر یہاں پر چارجر کی وائر کو لگا لیتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں ہماری جو بیٹری ہے وہ یہاں پر کتنی دیر میں چارج ہوتی ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے یہاں پر اس کے اندر چارجر کی وائر لگا دی ہے اب میں یہاں پر اس بیٹری کے آئیکن پر کلک کرتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارا جو بیٹری ہے نا وہ یہاں پر چارج ہونی شروع ہو چکی ہے اور یہاں پر یہ لکھا ہوا بھی آ رہا گیا ہے دس منٹ یعنی کہ دس منٹ میں ہماری جو بیٹری ہے وہ چارج ہو جائے گی اب دوستو میں نے یہاں پر اپنی بیٹری کو پہلے ہی چارج کر لیا تھا کیونکہ جو ہمارے سیل تھے دوستو ان میں چارجنگ بہت کم تھی کیونکہ دو سیل ہمارے کافی عرصے سے خراب تھے جس کی وجہ سے دوستو ہمارے جو سیل تھے وہ مکمل طور پر چارج نہیں ہو رہے تھے تو جیسے ہی میں نے یہاں پر ان دو سیلوں کو ریپلیس کیا تو میں نے اپنی بیٹری چارج پہلے ہی کر لی تھی اور آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری بیٹری یہاں پر 93% ہو چکی ہے اور نو منٹ میں ہماری جو بیٹری ہے وہ مکمل طور پر چارج ہو جائے گی اب دوستو میں یہاں پر چارجر کی وائر یہاں سے نکال دیتا ہوں اور میں آپ لوگ کو اب دکھاتا ہوں کہ دوستو یہاں پر ہماری جو بیٹری ہے اس کی کیا ٹائمنگ رہے گی دوستو بس ہم لوگ نے یہاں پر اپنے دو سیل یہاں پر چینج کیے ہیں تو ہماری بیٹری اب یہاں پر بلکل ٹھیک ہو چکی ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 93% ہماری یہاں پر چارجنگ ہے اور میں یہاں پر دوستو کچھ نہ کچھ یہاں پر پلے کر لیتا ہوں تاکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو ایک پرسنٹ ہے کم سے کم وہ کتنے منٹ میں گرتا ہے تاکہ دوستو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری جو بیٹری ہے وہ ہمیں کتنا بیک اپ دے پائے گی تو میں یہاں پر اپنی کوئی نہ کوئی ایک ویڈیو پلے کر لیتا ہوں پھر دوستو ہم لوگ یہاں پر اس کا پرسنٹیج یہاں پر چیک کرتے ہیں اب دوستو میں نے یہاں پر ایک ویڈیو یہاں پر پلے کر دی ہے اب سمپلی میں یہاں پر اس بیٹری کے آئیکن پر کلک کر دیتا ہوں دیکھیں دوستو ابھی ہماری بیٹری یہاں پر 93% ہے اور ہماری یہاں پر ویڈیو چل رہی گئے دیکھتے ہیں ہمارا ایک پرسنٹ یہاں پر کتنی دیر میں گرتا ہے اب دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری بیٹری کا جو پرسنٹیج ہے دوستو یہ کم سے کم ایک منٹ میں تو گرہ گئے یعنی کہ دوستو ایک منٹ میں اگر ہمارا یہاں پر ایک پرسنٹ گر رہا گئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہماری جو بیٹری ہے وہ ڈیڑھ سے دو گھنٹا ہمارا بیک اپ نکال دے گی اور اگر ہم لوگ اپنی بیٹری کو فل چارج کر کے رکھتے ہیں تو ہماری جو بیٹری ہے دوستو دو گھنٹے یا دھائی گھنٹے تو ہمارے یہاں پر نکل جائیں گے اب دوستو اس طریقے سے آپ لوگ اپنے لیپ ٹوپ کی بیٹری کو آسانی سے اپنے گھر میں ہی ٹھیک کر سکتے ہیں بس دوستو ہمارے لیپ ٹوپ کی بیٹری کے دو سیل خراب تھے ہم لوگوں نے یہاں پر صرف دو سیلوں کو ریپلیس کیا گئے تو ہماری بیٹری آپ کے سامنے یہاں پر بلکل ٹھیک ہو چکی ہے تو اس طریقے سے دوستو آپ لوگ اپنے لیپ ٹوپ کی بیٹری کو اپنے گھر میں خود ٹھیک کر کے اپنا وقت اور پیسے دونوں آسانی سے بچا سکتے ہیں دوستو لیپ ٹوپ کی جو بیٹری ہے نا مارکیٹ میں میرے یہاں پر اس لیپ ٹوپ کی جو بیٹری ہے وہ مارکیٹ میں چھ ہزار روپے کی مل رکھی گئے اور دوستو میں نے یہاں پر سو روپے کے سیل لاکر میں نے یہاں پر اپنی بیٹری کو مکمل طور پر خود ہی ٹھیک کر لیا ہے صرف سو روپے میں دوستو یہاں پر جو ایک سیل ہے نا وہ تقریباً آپ لوگ کو پچاس سے ساٹھ روپے کا مارکیٹ سے مل جائے گا اور دو سیل مجھے یہاں پر سو روپے کے ملے ہیں تو سو روپے میں دوستو میرے لیپ ٹوپ کی بیٹری یہاں پر بلکل ٹھیک ہو چکی ہے تو اس طریقے سے دوستو آپ لوگ اپنے لیپ ٹوپ کی بیٹری کو خود گھر میں ہی ٹھیک کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں دیجئے مجھے نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت خدا حافظ